ڈرائن کے بارے میں دیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے ویڈیو تو بس لمبا ہو جائے گا اور پہلے بھی کئی ویڈیو آپ کو بتا دیا یہ ہمارا کورڈ ایریا ہے ڈرائن میں کوئی بھی ڈرائن کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا گریڈ لائن اے بی سی ڈی وان ٹو تری فور یہ اس طرح آپ کو لے کر آنا پڑے گا یہ نیچے طرف سے جو آتا ہے وان ٹو تری کی یہ آپ کو پورا گریڈ لائن ہے یہ پورا بیلڈنگ ہے ایک بیلڈنگ میں کئی بیلڈنگ ہے یہ الیکٹر کے روم ہے یہ پم روم ہے یہ گراؤن وارٹر ٹنگ ہے یہ آفیس بیلڈنگ ہے یہ آرو پلانٹ ہے یہ آرو وارٹر پلانٹ ہے یہ ائر دیکھنے کے لیڈنگ ہے یہ پورا ڈیٹیل کا ڈرائنگ ہے یہ پورا ڈیٹیل کا ڈرائنگ ہے یہ پورا ڈیٹیل کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ ادھر ہی آئیں گے تو میں زوم کر کے دکھا دو یہ دیکھ لو ہمارا گریڈ لائن سب سے پہلے کوئی بھی ڈرائنگ دیکھنے سے پہلے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کا بارے میں آپ کو بتا دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ہے کلائنٹ کا اپروڈ ڈرائنگ ہے اور اس کے بعد یہ چیز کیا ہے یہ دیکھ لو پم روم وارٹر ٹیٹر منٹ پلانٹ کا ڈرائنگ ہے یہ گراؤنڈ فلور کا اور روف سلیپ کا یہ بیم کا ڈرائنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے پھر اس کا نمبر نیچے دیئے ہوئے یہ سارا ڈیٹیل ادھر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم آئیں گے ڈرائنگ کی طرف یہ بیم کی طرف یہ اتنا لوکیشن وغیرہ دیا ہوا ہے یہ لاکیرین وغیرہ ہیں یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ لاکیرین ہے یہ لاکیرین بیم کا ہے ہمارا اپر روف اپر روف کا کور ایریا یہ ہی ہے یہ پورا جو بیلڈنگ آپ کو دکھایا تھا گریٹ ون سے لے کر گریٹ ایم تک ایک ون سے لے کر ٹین تک یہ ایریا میں یہ سارا بیم ہے یہ بیم ہے یہ ایلیویشن ڈی ہے اس سیری میں آتا ہے یہ ایلیویشن ڈی ہے یہ اے ہے یہ بھی ایلیویشن ڈی ہے علاق علاق ان کا وال ہے ان کے اوپر ان کا سلیپ ہے سلیپ کے بیج میں ہم نے ان کا بیم کا نکالنا ہے بیم کا نکالنے کے لیے میں نے سارا ڈیٹیل آپ کو بتا دیا ہم کے لیے کہ سٹیل کا کس طرح ہم نے ٹن نکالنا ہے کیجی نکالنا ہے یہ آپ کے ایلیویشن ڈی ہے اس سے لے کر ای تک یا اسے لے کر ایف تک کتنا ہمارا اسٹیل کا ہے سوری سکس تھاؤزن نائن ہنڈرٹ سکس تھاؤزن نائن ہنڈرٹ کا یہ ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس میں ہمارا کتنا ہے ایسا ہے روپ لیویل کا بیم کا کتنا سٹیل لگتے ہیں اور اگر لیٹ کتنا ہے اور ہمارا بیز امیم کا کتنا ہے پندرہ امیم کا اتنا ہے وہ سارا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا پہلے یہ شار دکھا دو ناظرین کو سارا ڈیٹیل ادھر بھی ہمیں دیا ہوا ہے سائٹ میں یا ٹین امیم کا اتنا ہمیں چاہ院ے بارہ امیم کا اتنا چاہ ویتنا چاہ ہوا چی اتنا چاہیے تیسا کا تی ٹوینڈی کا تی ٹوینڈی فائو تی ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی ٹو تک ہمیں جتنا ہمیں چاہیے ڈیکیٹیل ادھر بھی ہے اس لیے ہم نے ان کو اسا stamp کے لیے میں ایک الیک مرکال پیپر میں نے پیپر میں نیکالا ہوا ہے بیس امیم کا ہمیں تین پیس چاہیے ایک ڈیم کے لیے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے چھے ہزار نو سو سنٹی میں چھے میٹر نو نبی سنٹی جو اس کو بولتا ہے سکس تھاؤزن نائن ہنڈرٹ اس میں ہمیں اتنا چاہیے ٹوئنٹی امیم کا ہمیں چاہیے تین پیس پھر ٹوئنٹی امیم کا یہ ال بار ہے ال بار ہمیں چاہیے پھر تین پیس یہ یو بار ہے سولہ امیم کا ہمیں چاہیے جو ایک دوسرے کوئی پر ایکسپوس کرنے کے لیے یو بار کور کرنے کے لیے چار پیس چاہیے یہ بھی ہمارا ال بار آتا ہے یہ بھی ہمیں چار پیس چاہیے یہ سٹیٹ بار ہے یہ بھی ہمیں چھے پیس چاہیے اس طرح اس کا ڈیٹیل ہوتا ہے اس کا ڈیٹیل ہم اس لیے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کلائنٹ کی طرف سے بھی ہمارے پاس بی پی ایس شدول آتا ہے یہ بھی پی ایس شجور کلائنٹ کی طرف سے ہمیں آتا ہے اس بھی پی ایس شجور کے مطابق سارا ڈیٹیلی دل لکھا ہوا ہے کہ کتنا پیز ہے ان کا سائز کیا ہے اے بی سی ڈی کیا چیز ہے یہ سٹریٹ بار کے لیے صرف بی لکھا ہوا ہوتا ہے یہ یو بار کے لیے ہوتا ہے سارا ڈیٹیلی دل لکھا ہوتا ہے یہ ہک کے لیے ہوتا ہے ہمارا وال کے بیم کتنا ہے اس کا ہک کتنا لگتا ہے اس کا رنگ کتنے لگتا ہے اس کے بعد یہ کالم ہے ہمارا نصدیق دے آؤ یہ کالم ہے کالم کے بھی اس طرح ڈیٹیل دیا ہوئے کالم کا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کالم ہے 60x60 کا ہے اتنا کتنا رنگ بنتا ہے ہم کتنا اس کو بینٹ کریں گے کتنا رنگ ہے کالم کتنا ہے کالم کا یہ چھوٹے چھوٹے دیا ہوا ہے یہ کالم کا آپ کا سائز ہے وہ سٹیل کا 32 میلے کا سٹیل ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ ان کا ہے اور اس کے بعد یہ آوٹ سائیڈ میں ہے یہ رنگ کا ہے ان کا سارا ڈیٹیل ادھر لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لو یہ لکھا ہوا ہے ٹی ٹوئنٹی فائف کا لکھا ہوا ہے ان کا ایک میٹر کے اسپیس میں لگانا ہے اور یہ ٹی سولا کا یہ ہے یہ سارا ڈیٹیل ادھر لکھا ہوا ہے یہ ٹی ٹوئنٹی فائف کا پھر چوب سپیز ہے اور اس کو کیانا میں ٹی ٹو میں بھی لگانا ہے اس کو باٹم میں بھی لگانا ہے اس کو ٹاپ میں بھی لگانا ہے یہ سارا ڈیٹیل ایدھر ہوتا ہے اس لئے ناظرین کو میں ویڈیو شارٹ بناتا ہوں کہ یہ اتنا لمبا ویڈیو ہوتا ہے آپ دیکھنے کے لئے تھواب لوگوں کے لئے مشکل ہوگا یہ سارا ڈیٹیل آپ کو ایک دفعہ ہمارا ویڈیو غور سے سنو گے سب آپ کو سمجھ آئے گا اس لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور شارٹ ویڈیو میرا بنانے کا محصہ دی ہے آپ کا انٹرسٹڈ ویڈیو کرنا ہے جتنا لمبا کرتے رہوں گا اتنا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا بہت شکریہ بلوں گا